شبہ میراج کی رات گھر میں مچھلی ضرور پکایا کرو کیونکہ جو انسان شبہ میراج کی رات گھر میں مچھلی پکاتا ہے تو وہ آنے والے پورے سال رزق میں برکت پاتا ہے کیونکہ شبہ میراج کی رات مچھلی پکانا اور مچھلی پر خصوصاً سرہ رحمان پڑھ کے کھانا ایک ایسا افضل عمل ہے جو رزق میں غیبی فراوانی لاتا ہے رزق میں بندشوں کو ختم کرتا ہے وہ میری بہنیں وہ میرے بھائی جن کے کاموں یا شادی میں بندش ہے اللہ کے کرم سے جیسے ہی شبہ میراج کی رات گھر میں مچھلی پکائیں گے اور اس پہ سرہ رحمان پڑھ کے کھائیں گے تو وہ تمام بندشوں سے اللہ کی پنہاں میں رہیں گے تمام مسئبتیں اسی پل ختم ہو جائیں گی اور تمام دعائیں اللہ قبول کر دے گا کیونکہ شبہ میراج کی رات کو عید کی طرح منانا اور اس رات مچھلی پکانا بہت ہی افضل عمل ہے جو انسان کو تمام پریشانیوں سے دور رکھتا ہے لیکن کوشش کی جائیں اگر مچھلی پکائی جائیں تو اس کے ساتھ دو سے چار گھنٹے کے بعد ہی میٹھی چیز کھائی جائیں یعنی میٹھی چیز اور دودھ والی چیزیں مچھلی کے ساتھ نہ کھائی جائیں انشاءاللہ آپ تمام حاجتوں کو اللہ کی دربار میں قبول کروائیں گے